شہباز شریف کی ایف آئیے میں پیشی ہوئی اور زبردست پیشی ہوئی لوگ بھی ساتھ تھے اور شہباز شریف صاحب نے ایک گھنٹہ جناب سوالوں کے جواب دیئے ہیں ایف آئیے پہلے لکھ کر پوچھتے رہی ہے اب ایف آئیے کے پانچ سکنی تحقیقاتی ٹیم تھی اور ڈاکٹر زوان اس کی سربائی کر رہے تھے وہ پھر ان سے پوچھتی رہی سوال بظاہر بڑے سادہ سے ہیں کہ یہ پچیس ارب روپیہ مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے باہر گیا ہے یہ مل لانڈرنگ ہے تو شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا آپ اپنے بیل نقامی احساسے بتا دیں کمپنیز اور وہاں پر آپ کے اگر کوئی گاڑی ہے جو کمپنی ہے وہ بتا دیں دوسرا یہ کہ یہ سالے چپڑا سی کوئی گارڈ ہے کوئی کچھ ہے ان کے اکاؤنٹس میں یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ جاتا رہا ہے اور باہر گیا پھر کیش گاڑیوں کو بھی بتایا یہ گاڑی ہے اس طرح گاڑی ہے اس میں کیش جاتا رہا کیمپ آفیس یعنی سرکاری رہائشگاہ انہوں نے بنوائی ہوئی تھی اس سے پیسہ ٹرانسفر ہوتا رہا باہر جاتا رہا تو جواب شہباز شریف صاحب کی طرف سے آتا ہے کہ جی یہ تو ایک دیلے کی میں نے کرپشن نہیں کی میں نے یہ کام کیے اور نیاب کو ہم جواب دے چکے ہیں ان کا جواب نہیں دے رہے کس طرح گیا کہا گیا یا کہہ دیتے ہیں جی سلمان شباز کو پتا ہے میں ڈریکٹر ضرور تھا رمضان شگر کا لزیزیہ کا لیکن اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا بابر ڈوگر صاحب اب آپ کو لگتا ہے کہ ایف آئی اے کا یہ کیس مضبوط ہے کیونکہ انہوں نے بقیدہ سوال پوچھے ہیں کہ یہاں سے پیسہ ایسے گیا یہ اس شخص کا اتنا پیسہ تھا یہ کس طرح ٹرانسفر ہوا اس کا آپ جواب دے دیں باہر کا انہوں نے پوچھا آپ کی پروپٹی ہے تو اس میں مسئلہ تو نہیں رہی جو آپ نے ڈیکلیئر کی ہوئی ایف پی آر میں اس کے علاوہ میں پوچھ دیا اگر کوئی ہے تو بتا دے آپ بتا دی نہیں میری نہیں ہے اسامہ صاحب ایف آئی اے نے ان کو ایویڈنسز دیں ایف آئی اے جب یہ جیل میں تھے اس وقت بھی ان کے پاس گئے انہوں نے ان کو ساری ایویڈنسز دیں کہ یہ 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 ٹرانسکشنز ہیں انہیں ملازمین کے نام پر ہیں یہ سارے آپ کے ملازم ہیں یہ سارے آپ کے لئے کام کرتے رہے ہیں یہ انہیں اکاؤنٹ سے آپ سے سیدنیاں لیتے رہے ہیں اب شباز شریف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں اور یہ میرے لئے کام نہیں کرتے تھے یہ تو سلمان شباز کیلئے کام کرتے تھے اور سلمان شباز کو پتا ہوگا مجھے کچھ پتا نہیں ہے پھر وہ یہ کہتے کہ 97 میں میں کاروبار سے اپنے آپ کو الہدہ کر لیا تھا میں تو ککی کاروبار کرتا نہیں ہوں میں تو صرف وزیرِ اللہ آلا رہا ہوں اور وزیرِ افضاعتِ اللہ کا کام کرتا رہا ہوں میں نے یہ اس دوران میں ڈولمنٹ کے پروجیکٹ کی ہیں اس کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ یہ میرے گھر میں پیسہ کہاں سے آتا تھا باہر کی جو پروپرٹی تھی وہ میں نے کیسے خرید لیں یہ جو سارے اخراجات ہوتے تھے یہ میں کیسے پورا کرتا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ یاد نہیں ہے ایک اہم مزدہ چیز جو ہے آج جب ایف آئیے میں پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئیں یہ وہاں پر گئے تو انہوں نے جاتے ساری اپنے وقیل کے ذریعے سے انہوں نے کہا جی کہ ایف آئیے جو ہے ہم ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پروسیڈنگ ہوگی ایف آئیے میں جو بھی انویسٹگیشن ہوگی اس کو خفیہ رکھا جائے مگر اس کو میڈیا میں اس کو بریف نہ کیا جائے اس کی تحقیقات کو خفیہ رکھا جائے اور یہ جو ہے یہ اس طرح سے پبلک نہ کی جائیں یہ چیزیں اور ان کے وقیل و شباشیف یہ انسسٹ کرتے رہے کہ یہ چیز کو خفیہ رکھا جائے لیکن ایف آئیے جو تھی انہوں نے انہوں نے کہا کہ اب اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے یہ تو ساری چیزیں پبلک ہی ہیں پبلک کا پیسہ ہے سارا کوئی پبلک کا ہے یہ جو سارا پیسہ کٹھا ہوا یہ جو بینامی دار تھے یہ جو ساری پروپرٹیز تھیں یہ جو سارے بیرنسز تھے یہ جو مختلف جالی کمپنیاں تھیں ان کے ذریعے سے جستہ سے پیسے آتے رہے ہیں اور یہ پیسے کستہ سے باہر جاتے رہے ہیں اور باہر سے پھر یہ شو کیا جاتا تھا کہ یہ اب یہ وہاں پر ان کی جو پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں وہ وہاں سے ان کو پارٹی فنڈ میں پیسے بھیجتے رہے ہیں اور اس کو پارٹی فنڈ شو کر کے ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ اس ساتھ سے ان کے اکاؤنٹس میں آتا رہے ہیں تو اس کے بارے میں ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ پیسہ پچیس ارب روپیہ یہاں پر کیسے کٹھا ہوا یہاں سے باہر کیسے گیا باہر سے ان کے اپنے بینکوں میں کیسے آئے ہیں جو ایف آئی اے کا نوٹس ہے کال اپ جس میں بلایا گیا اس میں پچیس ارب روپیہ کے آگے بریکٹ میں نے خود پڑھایا لکھا ہوا مطلب جو اب تک پتا چلا ہے جو اب تک پتا چلی نہیں یہ اس سے زیادہ ہے جو پتا چل سکے یہ منیمم حیثت خرل صاحب پچیس ارب روپیہ مسامہ صاحب یہ پچیس ارب کا تو ٹپس پہ انہوں نے بتایا نا بیس ملازمین ہیں شہباز شریف صاحب کے اور پچیس ارب کا یہ بتا بڑا ڈیٹیل ہے سیمپل دو جمعہ دو چار ہے چپٹاسی ہے شہباز شریف صاحب کے مقصود مقصود کے نام پر دو ارب ستر کروڑ حاجی نائم کے نام پر دو ارب اسی کروڑ اور ڈرائیور جو ہے ان کے نام پر اڑائی ارب چپٹاسی اسلم کے نام پر ایک ارب پچھتر کروڑ کلرک ہے دو ازر اور غلام شبیر ان کے نام پر خیزر ایاد ان کے ناموں پر ہے ساڑھے چار ارب اب یہ وہ رقم اس کے علاوہ ہے کیسر اپاس ہے اکبر ہے اقرار ہے انور ہے یاسین ہے گزنفر ہے تقیر ہے زفر اقبال ہے کاشم مجیدہ اور مسرور انور کے نام بھی شامل ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام پر پچیس ارب روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ موجود ہیں یہ ان کے کوئی ملازم ہے کوئی ان کا چپٹاسی ہے کوئی ان کا جناب گڈاؤن کا دو تو یہاں پر ایسے کنسلٹر تھے جن کو انہوں نے ایٹ کلب روڈ میں آفیسز دی ہوئے تھے تو اور یہ جو پیسہ تھا نو پچیس ارب کی یہ ٹرانزیکشنز ہیں یہ بقاعدہ یہ پیسہ بوریوں میں بھر کے آتا تھا جی یہ لکھا ہوا ہے اور یہ کے روڈس میں لکھا ہوا ہے ایف آئی ایس کارڈبل انفرمیشن دیٹ گریٹیفیکیشنز ان کیش ور ریسیوڈ آن یور بہاب بائی سلمان شہباز شریف ان بلک کیش ایڈ فرما چیف منسٹرز لیزنز نہیں تھا فبلک آفیس تو شہباز شریف کے پاس تھا وہ وزیر اللہ تھے جتنے بڑے پروجیکٹ بن رہے تھے جتنی چیزیں ہو رہی تھیں اس کی بیس پہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ کلرک کیشئر چپڑاسی ڈرائیور ان کے نام پر اگر دو دو ارب روپے آپ رکھ رہے ہیں جو آپ کے ملازم ہے چند ہزار تنخواہ کے اوپر اس کا مطلب ہے وہ کالا پیسہ ہے وہ وائٹ منی نہیں اگر وائٹ منی ہوتی تو وہ شہباز شریف اپنے نام پر رکھتے وہ حمزہ شہباز اپنے نام پر رکھتے سلمان شہباز اپنے نام پر رکھتے اپنی کمپنیوز کی نام پر رکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ allegedly وہ کیک بیکس تھا corruption تھا illegal gratification تھی اور پھر اس پیسے کو سرکاری گاڑیوں میں سرکاری کیمپ offices میں پولیس کی نگرانی میں اپنے ذاتی ملازمین کی نگرانی میں بوریاں بھر کے پنجاب اسمبلی کے پیچھے جو duty free market ہے وہاں پہ وہ جو بٹ ہے کوئی ایک foreign exchange dealer ہے real estate station کے قریب ہے اچھا 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 ایک سوال سننے آخر میں وہ کہتے ہیں جی please provide details of all international assets companies properties investments accounts اور وہ کہتے ہیں جی ان کا نہ بتائیے گا چار جو آپ apartments پہلے declare کر چکے FBR میں وہ چھوڑ دیں اس کے علاوہ بتا دیں کیا کیا ہے اب مجھے تحصیل لگ رہا ہے FI کو کوئی ہاتھ لگی یہ چیز جو باہر کچھ ہے اب یہ کہہ دیں کہ اگر نہیں ہے کہ FBR میں ہم نے نہیں بتا دیا اسامہ صاحب یہ دو طرح بندوں کو deny کر دیتے ہیں یہ transaction کو deny کرتے ہیں ویسے تو بڑے میں جانتے ہیں میرا آپ لوگوں سے سوال ہے دونوں سے سوال ہے کہ وہ بندہ جس کو اپنے بیچ ملازمین یاد نہیں ہے کہ یہ میرے ملازم تھے یا نہیں تھے حالانکہ وہ اسے سیل لیاں لیتے رہے ہیں وہ بندہ جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا گھر کن پیسوں سے چل رہا ہے یہ نہیں پتا کہ اس کی بیبیوں جو پروپٹی سریدی ہیں وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کیا ایسے بندے کو ملک کی یا صوبے کی بھاگ روڑ دینی چاہیے جس کو کچھ یاد ہی نہیں ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا گھر کیا سے چل رہا ہے جس کو یہ نہیں پتا اس کے ذاتی ملازمین کون ہے وہ کان سے سیل لی لیتے ہیں تو میرا سوال آپ دونوں سے کہ آپ بتائیں گے یہ تو ان کا طریقہ واردہ جائے سرداری صاحب کو جب نیاب میں پہلے کیسوں میں پچھا آتا ہے تو انہوں نے ایک سارٹیفکیٹ پیش کر دیا تو انہوں نے کہاں مجھے بھولنے کی بیماری ہے وہی بندہ وہی بندہ جس نے کہا تھا کہ مجھے کیسی بیماری ہے کہ مجھے کچھ چیز یاد نہیں رہتی اس کو آپ نے ہیڈ آف سٹیٹ بنا دیا صدر پاکستان اسلامی ریپبلکہ و پاکستان اس سارٹیفکیٹ کے باوجود یعنی اس سارٹیفکیٹ میں اطراف کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہ سکتی تو ایک اتنا بندہ ذمہ دار ہو دے پر اس کو اب شبازتی وچیف ایڈیکٹیو آو دا پروینس رہے ہیں مجھے یہ بتائیں ایک ایسا بندہ جو کہہ رہا ہے اس کے گھار کا چپڑنسی ہے ڈرائیور ہے اس کا انہوں نے سیدھا سلمان شباز پر ڈالا ہے سلمان شباز اس میں ڈالا اسے پہلے فرار کرا دیا یہی تو طریقہ بارد ہے ان کا یہی ٹیکنیکل جسٹس ہے یہی ڈرامے کرتے ہیں یہ کہ جب ان کے کنفرنٹیشن نہ ہو کیس کا انتظار کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں نا ریکارڈ جل بھی سکتا ہے اس کے بعد نہ رہے گا بانس اور نہ بڑی گی بانس نہیں یہی کرتے ہیں اب ان کا ریکارڈ چلا گیا نا سٹور روم میں تو جڈیز عدالتیں خالنے گا ساب عدالت کی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی کہ ایک سو بیس عدالتیں بنائیں تو یہاں پہ دو تین عدالتیں جو کام کر رہی تھی ان کے بھی جڈیز نہیں ہیں تو ریکارڈ ان کا چلا گیا سٹور روم میں تو کیس جو ہے یہ کہتے ہیں میرے وکیل بتائیں گے وہ وکیل بھی کچھ نہیں بتا رہے گے یہ پیسہ سارا اور کالے کارنا مجھو برس کہتے ہیں بتایا بھی نہ